امن و تعلیم اور اسلامی نظریاتی کانسل کے اشتراک سے ایک روزہ قومی امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس میں صوبائی وزراء اسلامی نظریاتی کانسل کے چیئرمن قبلہ آیاز سمیت مذہبی رہنماؤں نے کثیر تعداد بھی شرکت کی فلائٹس ہوتل میں دارہ تعلیم امن اور اسلامی نظریاتی کانسل کے اشتراک سے امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں صوبائی وزراء برائے انسانی حقوق اور اپاشی جاز علم اور سردار موسم لگاری اہمین وحید علم خان اسلامی نظریاتی کانسل کے چیئرمن قبلہ آیاز ڈی جی نیکٹا شہزادہ سلطان ایم پی اے عزمہ کاردار مولانا مہدوم آسم سمیت علماء کرام اقلیتی مذہبی شخصیات اور لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے اسلامی نظریاتی کانسل کے چیئرمن قبلہ آیاز کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس انیس سو تہتر قائن ہے جس پر ملکی سب مسلک سے تعلق اکنے والے علماء کے دستخد موجود ہیں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر براین ثانی حقوق کے جاز علم کا کہنا تھا کہ آمن کسی مذہب فرقے یا ملک کا مسئلہ نہیں بلکہ دنیا کا مسئلہ ہے جب تک معاشرے میں ظلم ختم نہیں ہوگا آمن نا گزیر ہوگا آمن کسی ایک مذہب کا ایک فرقے کا یا ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور یہ میری آپ کی سب کی بنیادی ضرورت ہے آمن ایم پی عزمہ کاردار کا کہنا تھا کہ جہاں زیادی ہوگی وہاں تشدد اور ادم برداش ہوگا سکول کالیجز اور مدارز کی منیٹرنگ بہت ضروری ہے کانفرنس کے احتدام پر مقلی پر رہنماؤں کی خدمات کو سرحتے ہوئے انہیں آمن ایوارڈ سے نوازہ گیا کیمبرامین حسن رزق ساتھ شیخ عمر دراز لاہورنگ